نئی سوچ نیا کپتان اور نئی پلاننگ پاکستان ٹیم اب جائے گی چار فاس بولرز کے ساتھ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اور یہ کافی عرصے کے بعد ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین پر کوئی ریڈ بال میچ کلا جائے اور اس میں ریگولر اسپنرز ہی نہ ہوں جناب اس حوالے سے آج بات کرتے ہوئے کپتان شان مسود نے کہا کہ ہم نے ڈومیسٹک فرکٹ میں راول پنڈی کی وکٹ کو دیکھا ہے جو ہمیشہ سے فاس بولرز کو فیور دیتی ہے اور اسپنرز کے لیے اس میں کچھ اتنا نہیں ہوتا تو ہم کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر چار فاس بولرز کو کھلا رہے ہیں عبرار احمد جن کے مستری کے بارے میں کافی زیادہ بات کی جاری ہے کہ عبرار احمد کی انسین مستری کہیں انسین ہی نہ رہ جائے اور جو چھ ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے ہیں کہیں ان کا کیریئر وہیں تک محدود نہ رہ جائے کیونکہ ورلڈ کپ میں جاتے ہیں فیفٹی اوورز میں ٹیم کا پارٹ نہیں بن پاتے مین سکارڈ میں نہیں آ پاتے پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جاتے ہیں وہاں بھی ٹیم کا پارٹ نہیں بن پاتے 11 میں نہیں آتے اور اب ٹیسٹ میچ سے بھی ان کو باہر کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور فوڈے میچ کے لئے بنگلہ دیش اے ٹیم کی اگینسٹ تو یہ ایک کنسین ہے کہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسپنرز نہیں ہیں حالانکہ پاکستان ٹیم اپنی سٹرنٹھ پر جانا چاہ رہی ہے چار فاز بولرز کے ساتھ لیکن آگے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان نے کبھی نہ کبھی تو اسپنر کھلانا ہے لیکن اگر آپ اسپنر ایک بھی نہیں کھلائیں گے ٹیسٹ میچ میں تو آپ کی اسپنرز ریڈی کس طریقے سے ہوں گے دوسری طرف جیسن گلیسپی جو کہ ہیٹ کوچ ہیں انہوں نے سلمان علی آگا کو بیک کیا ہے انہوں نے کہا کہ سلمان علی آگا جو ہے وہ ایک فل اسپنر کے طور پر پاکستان کے لئے کھیل سکتے ہیں تو اب یہ تو دیکھنا ہوگا کل سے شروع ہونے والے میچ میں کہ سلمان علی آگا کس قدر کروشل ہوتے ہیں اور جو چار فاغ بولرز نے جن میں نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی اس کے ساتھ خورم شہزاد اور محمد علی شامل ہیں ان کو کس حد تک سپورٹ وہ کرتے ہیں دوسرا ایک بڑا پوائنٹ وہ یہ کہ میر حمزہ جنہوں نے آسٹریلیا میں بڑی زبادست بالنگ کی تھی گرین وکٹس کا ان کو آئیڈیل بولر کنسیڈرٹ کیا جاتا ہے ان کو کیوں نہیں یہاں پر شامل کیا گیا ان کا تو یہاں پر چانس بنتا تھا کیونکہ پچھلی سیریز میں انہوں نے ایک فورفر بھی لیا تھا ان آسٹریلیا اور یہ وکٹس ان کو سوٹ کرتی ہیں اس حوالے سے بھی آج کپتان سے سوال ہوا اور کپتان کا یہ کہنا ہے جو نیو بول بول ہے وہ کریں گے نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی اور ہمیں اس کے بعد کوئی ایسا بولر چاہیے جو ان کو سپورٹ کرے جو ہٹ دے ڈیک ہارڈ کرے جو آکے جو ہے وہ بڑے سپیلز کر سکے جو آکے وکٹ پہ زور سے بول پٹھک سکے اور اس کے لئے انہوں نے محمد علی کو سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ فرس کلاس اور ڈومیسٹک میں انہوں نے محمد علی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ اگر آپ میر حمزہ کی بات کریں تو کنونشنل سوئنگ بولر ہے اور نئے بول سے زیادہ ایفیکٹیو ہیں لیکن اگر آپ ٹو نیو بول بولر کے ساتھ جانے ہیں تو آپ کو پھر پیچھے محمد علی اور خورم شہزاد جیسے بولرز چاہیے جو ہٹ دے ڈیک ہارڈ کریں لیکن میں تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا بگوز میں نے ہی ایک ویڈیو لگائی تھی جب کراچی میں پاکستان شاہینز کا کیم چل رہا تھا میر حمزہ تو اس کیم میں نہیں تھے پری سیزن فٹنس کیم میں میر حمزہ اپنی ٹریننگ کر رہے تھے سائیڈ لائنز پہ اور جیسن گلیس بھی جب وہ کیم مانیٹر کرنے آئے تھے تو انہوں نے دور میر حمزہ کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ وہاں پہ بھاگ کر گئے تھے میر حمزہ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کی تھی کافی دیر ان کا میر حمزہ کے ساتھ انٹریکشن رہا تھا کیونکہ گلوسٹر شائر میں دونوں ساتھ رہ چکے ہیں جیسن گلیس بھی نے دو سے تین مرتبہ میر حمزہ کو پک کیا ہے اور کافی زیادہ ان کو پریس کیا ان کے تعریف بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ میر حمزہ کی جو افیکٹفنیس ہے وہ زیادہ نیو بال کے ساتھ ہے اور جب آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ ہیں تو شاید آپ کے یہاں اپورچنیٹی نہ بنے کہ آپ نئے بال کے ساتھ میر حمزہ کو یوز کر سکیں اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ڈیبیٹ وہ ڈیبیٹ یہ بنی کہ آیا پاکستان محمد حریرہ کے ساتھ جائے یا پھر سائم ایوب کے ساتھ جائے کہ سائم ایوب چونکہ ڈیبیٹ کر چکے تھے آسٹریلیا میں 34 رنز کے ایک اننگز بھی کھیلی تھی انہوں نے سیڈنی میں تو سائم ایوب کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور کنسسٹنسی کو مینٹین رکھتے ہیں اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ محمد حریرہ جنہوں نے 2021 اور 22 کے سیزن میں ہائیسٹ رن سکورر تھے ٹاپ رن سکورر کا احزاز حاصل کیا تھا وہ کیوں نہیں ہے ٹیم میں دیکھیں حریرہ اپنی پرفارمنس پر ٹیم میں آئے تھے اگینسٹریلنکا لازٹ یر مگر اس کے بعد جو ان کا ڈومیسٹک سیزن گیا تھا نا اس میں انہوں نے 28 ہننگز میں 650 کیے تھے ان کی کوئی سینچری بھی نہیں تھی اس بیس پر وہ بہار ہوئے تھے اور سائم ایوب جن کی 8 ہننگز میں 3 سینچریز تھی وہ سکورڈ میں آ گئے تھے میرے خیال سے سائم کو تھوڑا اور کھیلنے دیا جاتا ریڈ بول میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہی تھی حریرہ اگر آ گئے تھے تو بغیر کے لئے وہ ڈراؤپ کیسے ہوئے تھے ایک سیزن کی پرفارمنس پر تو آپ ان کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے اگر پیشے کے 3 سیزن وہ اچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن چونکہ یہ چیز ہو چکی تھی اب جس نے بھی یہ ڈیسیشن لیا تھا جس بھی سیلیکشن کمیٹی نے یہ کیا تھا تو اب حریرہ بہار جا چکے تھے سائم آ چکے تھے اور سائم کو اگر آپ ایک ہی ٹیسٹ کھلا کے پھر اس پرسیپشن پر باہر کر دیں کہ اس نے وائیڈ بول میں اچھا نہیں کیا تو شاید وہ ون ٹیس ونڈر بن جاتا and that would have been unfair with him as well تو حریرہ بھی اسکارڈ میں ہے سائم بھی ہے سائم کھیلیں گے کل کا میچ اور میں تو چاہوں گا کہ یہ چار انکس سائم عیوب کو دی جائیں تاکہ سائم عیوب کا decision easily کیا جا سکے یہ چار انکس آپ ان کو دیں گے آپ دیکھیں گے ان چار انکس میں اگر وہ کوئی glimpse شو کرتا ہے تو آپ ان کو continue کریں آگے انگلینڈ کی سیریز میں بھی لے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ struggle کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ اس سیریز کے بعد domestic start ہو رہی ہے آپ جائیں اپنا سیزن لگائیں ریڈ بال کھیلیں وائیڈ بال کھیلیں وہاں پر perform کریں experience gain کریں آگے پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اور opportunity دیں 22 سال کے آپ پاکستان ٹی میں comeback کر سکتے ہیں جبکہ حریرہ کے پاس پھر open opportunity ہوگی کہ انگلینڈ کے خلاف تین test matches میں آپ ان کو open opportunity دے سکتے ہیں سو اتنا غلط نہیں اگر سائم کھیل رہے ہیں اور حریرہ کے پاس پورا chance ہے کہ اپنی opportunity آگے grab کرے اور پاکستان ٹی میں اپنی place کو cement کرے باقی all and all پاکستان کا combination بڑا settled نظر آ رہا ہے middle order اگر آپ دیکھیں تو اس میں بابر آزم کھیلتے ہیں اس middle order میں سلمان علی آگا ہے ساؤت شکیل ہے محمد رزوان ہے پھر کپتان ون ڈاؤن پر آ رہے ہیں تو ایک اچھا middle order ہے پھر رزوان کے حوالے سے بھی بات کی جاری تھی تو پچھلی سیریز میں دو پچاس تھے اور جو last test match رزوان نے کھیلا تھا against australia اس میں 80 plus کی انہوں نے ایک inning بھی کھیلی تھی تو کوئی doubt نہیں اور یہ pitch جو ہے وہ spinning بھی نہیں ہے green top picket ہے ہوگا حالانکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پہلے سی شر میں 40% rain perception ہے اب دیکھتے ہیں پنڈی کا ویدر تو بڑا اس وقت بارش ہو رہی ہے ویسے میں کیا بات کروں میں کراچی میں ہوں یہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے تو زیادہ کچھ اس حوالے سے بات کی نہیں جا سکتی آج 4 day match start ہونا تھا بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش اور پاکستان کا وہ بھی نہیں ہو سکا because of the rain in اسلامباد club اور wet out فیلتی تو hopefully کل positive news آئے اچھا match دیں گے پاکستان کی ٹیم T20 World Cup کے debacle کے بعد اب 3-4 مہینے کے بعد cricket کھیل رہی ہے آپ بھی enjoy کریں گے ہم بھی اس کو enjoy کریں گے اور کل کے day کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے